رانہ صاحب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ اب تو کوئی نیا الیکشن بھی نہیں ہے فیل وقت اور ظاہر ہے پی ایم ایل این خود حکومت میں ہے تو کوئی احتجاجی تحریک بھی نہیں چلا رہی عام طور پر تو بیانیاں اسی وقت چاہیے ہوتا ہے جب آپ نے الیکشن میں جانا ہے یا کسی موومنٹ میں جانا ہے تو ایسی تو دونوں صورتیں درپیش نہیں ہیں تو آپ پی ایم ایل این کسی بیانیاں کی تلاش میں کیوں ہیں بسم اللہ الرحمن 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 نون کی کیا ضرورت پیش آئی اس وقت کہ وہ دوبارہ میاں نواز شریف صاحب سے ریکویسٹ بھی کہنے اور وہ سنبھال بھی لیں تو میرے نزدیک بنیادی طور پر اس کی دو وجوہات جو ہیں اس میں کار فرما ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ جب سے حکومت بنی ہے اگر آپ دیکھیں اس سے پہلے امنا صاحب ایک زمینی سوال تو کیا ابھی میاں صاحب فیصلے نہیں کر رہے کیا پارٹی کے میاں صاحب بھی فیصلے کر رہے ہیں لیکن دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ میاں نواز شریف کی سیاست کو دیکھیں تو شروع سے میں ہمیشہ یہ آپ کوئی بات ہمیشہ یہ پروگرام میں بھی کہتا ہوں کہ میاں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلے کو میاں شباز شریف یا میاں نواز شریف کرتے ہیں نہیں ہمیشہ یہ دونوں بھائی مل کے فیصلے کرتے ہیں اور ان کی زندگی میں لیکن پریویل تو میاں بڑے میاں صاحب کا ہی فیصلہ ہوتا ہے جب میاں شریف صاحب زندہ تھے تو اس وقت ان کی زندگی میں پریویل وہ فیصلہ کرتا تھا جو میاں شریف صاحب کہتے تھے اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ختمی فیصلہ ان کا ہی ہوتا ہے لیکن یہ دونوں بھائی مشورہ ضرور کرتے ہیں اور بہمیشہ مشورے سے ہی ہر فیصلہ کیا جاتا ہے اب جو یہ بات ہے کہ جی صدارت اور پارٹی علاقہ اور حکومت علاقہ تو یہ بھی میں آپ سے ارض کر دوں ہمارے واقفانیال کے مطابق شریف برادران کے انتہائی قریبی سورسز کے مطابق دونوں بھائی حصولی طور پہ پہلے یہ فیصلہ کر چکے ہیں اور اگر میں آج آپ سے یہ کہوں کہ آج ہونے والی یہ پریس کانفرنس جو رانہ سناولہ صاحب نے کی ہے یہ میاں شباز شریف صاحب کے کہنے پہ کی ہے یہ پریس کانفرنس جو ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میاں شباز شریف صاحب نے ان سے یہ پریس کانفرنس کرائی اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو فیصلہ پنجاب کی پارٹی تنظیم نے کیا ہے وہ فیصلہ آپ عوام کو بتائیں اور تاکہ جب میاں نواز شریف صاحب پارٹی کی صدارت سنبھالیں تو لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ یہ پارٹی کے لوگوں کے کہنے پہ کی ہے یہ میاں نواز شریف کیونکہ وہ اپنی خواہش نہیں ہے اب آجاتوں میں اپنی اس بات کی طرف کہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے وجہ بنیادی دور پہ یہ ہے کہ حکومت جب سے بنی ہے اس وقت سے آپ یہ دیکھیں کہ معاشی حالات دیکھ لیں سیاسی حالات دیکھ لیں کہ اس ملک میں معاملات جو ہیں وہ غیر یقینی کسی صورتحال ہے کوئی اس طرح سے حکومت کچھ کر بھی رہی ہے تو لوگ عام لوگوں کا خیال ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حکومت اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے تو وہ اس میں دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف جب یہ قیادت سنبھال لیں گے تو مسلم لیگ نون کا جو ووٹر سپورٹر ہے وہ جتنی توجہوں سے میاں نواز شریف کی بات سنتا ہے یا جتنی توجہوں ان کی بات کو جتنی اہمیت دی جاتی ہے شاید پارٹی کی سطح پہ کسی اور شخصیت کی خواہ ہوگی تو ابھی بھی تو انہی کی بات ہے نا پھر آپ خود ہی ایک بات کہہ رہے ہیں کہ وہی فیصلے بھی کر رہے ہیں تو آگے بھی وہی کریں گے تو پھر ڈیفرنس کیا ہے صرف یہ کہ اب وہ صدر کا جو ایک یعنی ٹیگ تھا وہ ان کے ساتھ لگ جائے گا کہ پی ایم ایل این کے صدر اب وہ ان دوبارہ سے دیکھیں اصل چیز یہ کہ اس سے فرق کیا پڑے گا بات ٹیک کی نہیں ہے بات یہ کہ پارٹی کی مضبوطی کی جو یہ بیانیاں ہے کہ میاں نواز شریف کو سیاست سے آؤٹ کر دیا گیا تھا وہ پارٹی نہیں سبا سکتے ہیں یعنی میاں صاحب کی واپسی کا معاملہ ہے کہ وہ واپس آگے ہیں برپور پرکی سے چودری صاحب یہ بیانیاں جو ہے یہ مطلب ہے کہ کوئی زیرے تعمیر بیانیاں ہے جو کہ بھئی اگلے دو ہفتوں میں کمپلیٹ ہو جائے گا پھر میاں صاحب لے کے آئیں گے اور سامنے رکھیں گے عوام کے یہ دو پچھلے سال ہو گئے تقریباً کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے پاس کوئی بیانیاں ہی نہیں ہیں اور مسلسل ایک بیانیاں کی تلاش لگ رہی تھی تو ابھی بھی یہ لوگ کنفیوز ہیں کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں ایک طرف حکومت بھی ہے لیکن دوسری طرف بیانیاں بھی بنانا ہے اور پھر مختلف مختلف آوازیں بھی خود اندر سے اٹھ ہے یہ کیا کہانی ہے اصل میں بات یہ ہے کہ اس کی آپ دو تناظر دیکھیں ایک تو جو موجودہ سیاست ہے موجودہ سیاست میں جو حکومت میں رہنے کے لیے بھی آپ کو ایک بیانیاں چاہیے ہوتا ہے کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ ایک منشور کے اوپر ایک پروگرام کے اوپر الیکٹ ہو کے آتی ہے یہ بیانیاں جو ہے وہ ضرورت ہے وقت کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کے اندر جو سینئر لوگ جو پرانے لوگ ہیں رانہ سناولہ صاحب ہیں ساد رفیق صاحب ہیں جاوے لیتیف صاحب ہیں یا دوسرے جو سینئر لوگ ہیں وہ یہ بات کو سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کو موجودہ الیکشنز میں جو ان کی سیاست ہے ایز ای پارٹی وہ اس کو بہت شدید دھچکہ پہنچا ہے کیونکہ جس طرح سے فارم فارٹی فائیو فارٹی سیون کے معاملات آئے جس طرح سے ان کی ٹاپ لیٹرشپ کے اوپر بھی ضرمات لگے کہ ان کو وہ جیتے نہیں جتایا گیا اور دھان الیکشن کو جو ہے وہ بہت کا یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ جو ہے وہ وہ الیکشن تھا تو ایسی صورتحال میں میاں نوازشریف یہ سمجھتے ہیں اور ان کے درینہ جو رفقہ کار ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ سیاست نہیں بچا سکتی دیکھئے سیاست میں بہت ساری پارٹیاں حکومت میں رہیں کافلیک حکومت میں رہیں لیکن اس کا سفایہ ہو گیا اور پھر اس کے باوجود بھی وہ دو دفعہ حکومت میں رہیں لیکن وہ ایسی پارٹی جو ہے وہ بلکل ہی اب چند لوگوں کے اوپر مشتمل جو ہے وہ ایک پارٹی ہے اس طرح سے بہت ساری اور مثالیں ہیں تو نوازشریف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایسا بیانیاں اور بیانیاں جو آج کل پاپلر ہو جس کو عوام سنیں وہ ایک ہی ہے وہ بیانیاں جو ہے وہ انٹی اسٹابلشمنٹ بیانیاں ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا میاں صاحب جو ہے اپنی ایک جو ان کی کافی لمبی تجربہ کار ہے وہ سیاست میں اس سیاستی بسیرت میں وہ کون سا بیانیاں سامنے لاتے ہیں کون سا نیرے ٹیو جس پر پارٹی کھڑی ہوگی لیکن اس کے ساتھ سمجھنا ایک اور بڑا اہم سوال جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ یہ بیانیاں بنا رہے ہوں گے اور دوسری طرف نون لیکی کا جو حکومت ہے وہ اس کی کار کردگی ہے پنجاب اور وفاق میں تو کیا میاں صاحب جو ہے اپنے آپ کو لا تعلق کر سکیں گے پارٹی جو ہے ظاہر ہے وہ تو نہیں کر سکے گی سو چیلنجز کافی ہیں سیاسی چیلنجز کافی ہیں لیکن یہ تو ہم اس وہی وقت کہہ سکیں گے کہ جب وہ آ کے اگر انٹی اسٹیبلشمنٹ واقعی کوئی نیرے ٹیو بناتے ہیں یہ تو ہم تب ہی فیصلہ کر سکیں گے کہ کیا وہ نیرے ٹیو کامیاب ہوگا یا اس کے ساتھ چیلنجز باقی رہیں گے لیکن اختیار والی صاحب یہ اب آپ نے گفتگو دونوں کی سنی رائے بھی جانی اب آپ یہ فرمائیے گا کہ کیا میاں صاحب اس وقت پارٹی کے اوپر اپنی گرفت نہیں رکھتے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صدر وہ بن جائیں گے تو اس کا مقصد کیا ہوگا کیا وہ حکومت سے لا تعلقی اختیار کر لیں گے اور ایک بالکل پولٹیکل ڈائمینشن الگ ہوگی پی ایم ایل این کی یا پھر وہ ابھی کی طرح پارٹی کو دیکھیں گے بھی حکومت کے معاملات بھی دیکھیں گے کیا رول میں تبدیلی کے آئے گی ان کے میرا مسلم لیگ نون سے تقریباً چونتیس سال کا تعلق ہے میں سورنٹ لائف سے مسلم لیگ نون سے ہی وابستہ ہوں نواز شریف کے کارکن ہونے پہ ہم کو فخر ہے میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے جاؤں گا آپ کے دونوں جو پینلسٹ بیٹھے ہیں بڑے زیرک ہیں اور بڑا اچھا بولتے ہیں اور ان کے پاس بڑی نولیج بھی ہے نائنٹین نائنٹی سیون میں جب میانواز شریف کی حکومت بنی تھی تب بھی انہوں نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ پارٹی کے عوضوں کو علیدہ رکھیں اور حکومتی عوضوں کو علیدہ رکھیں تاکہ ایک طرف حکومت چلتی رہے دوسری طرف پارٹی کی تنظیمی معاملات جو ہیں وہ ڈارمنٹ میں پارٹی نہ جائے کارکن کو بھی متحرک رکھا جائے پھر دوہزار تیرہ میں جب ہماری حکومت بنی تھی پھر بھی ہم نے اسی طرح ہم نے پالیسی بنائی تھی اب اگر میں آپ کو گزشتہ کوئی دوہزار سترہ میں لے جاؤں تو دوہزار سترہ میں جب میانواز شریف پر پابندیاں تازیریں اور قدغن لگا دیے گئے تھے وہ پاناما بینچ اور اس وقت کی جو کوٹ تھی جو مخصوص وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے گدوں سے کسی ریس کو جتوانا ہے تو گھوڑوں کو آپ کو باہر نکالنا پڑتا ہے تو ایک لادلے کو لانے کے لیے پھر نواز شریف جیسے کھلاڑی کو باہر نکالا گیا ان کو ناہل کیا گیا یہاں تک کہ کوئی بھی پبلک عہدہ وہ نہیں رکھ سکتے پارٹی کی صدارت بھی ان کو چھوڑنی پڑی میاں نواز شریف کو ساری پارٹی نے مل کر پارٹی کی صدارت سوم پی اور جس دن ان کا عود تھا تو میں اس میں موجود تھا اور میاں شباز شریف صاحب نے کہا تھا یہ ان کے الفاظ تھے کہ پارٹی کی یہ صدارت میرے پاس اپنی جماعت کی اور میرے قائد کی اور میرے کارکنوں کی امانت ہے جس دن یہ تاظیریں ختم ہو جائیں گی جس دن یہ قدغنیں ختم ہو جائیں گی میاں نواز شریف ہمیں یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ دوبارہ اہل ہوں گے وہ پارٹی کی صدارت دوبارہ سمالیں گے تو دوہزار سترہ سے لے کر آج دوہزار چوبیس ہے تو سمجھ لیں کہ تھارہ انیس بیس اکیس بائیس تئیس چوبیس آج سات سال بعد میاں نواز شریف دوبارہ اپنی پارٹی کو سمالنے جا رہے اس کی قیادت اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک طرف میاں شباز شریف صاحب وہ اپنے حکومتی کام جو جس مشن پر وہ بیٹے ہیں جس سٹیرنگ ویل پر وہ بیٹے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی ایکانومی کی ریوائیول کرنی ہے پاکستان کتنے نازک حالات سے گزر رہا آپ نے دیکھا کہ جب یہ لاغلے کی حکومت ختم ہوئی تھی دوہزار بائیس میں اپریل میں تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اب دیوالیا ہوگا پاکستان اب سومالیا بنے گا پاکستان اب سری لنکا بنے گا خاکم بدہن یہ ملک اب تین ٹکڑے ہو جائے گا یہ ٹوٹ جائے گا ہم نے اپنے پولیٹیکل سٹیک سارے ہم نے دعو پر لگا دیئے اور اس کے بعد ہم نے کم اس کم ٹھیک ہے پولیٹیکل نقصان کیا لیکن ملک کو بچا لیا ڈیفائلٹ سے بچا لیا نہیں میں سے ایک بات بتایا ایک تیار بلک خان صاحب آپ لوگوں نے ملک کو بچایا تو پھر تو آپ کو سیاسی فائدہ ہونا چاہیے تھا لوگوں کو تو آپ کو ہر بھر کے ڈبے ووٹ ڈالنے چاہیے تھے بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو خان ہوتا لوگوں کو تو آپ کے گرد جھومنا چاہیے تھا کہ آپ نے ملک بچا لیا یہ کیسی بات ہے کہ آپ نے ملک بھی بچا لیا لیکن آپ لوگوں کو لوگوں نے ریجیکٹ بھی کر دیا اٹ پروری میں میں آپ کو میں آپ کو میں آپ کو پھر دو سال پیچھے لے کے جاؤں گا جب انہوں نے کہا تھا تو آپ نے سنا ہوگا شیخ رشید کی سٹیٹمنٹ آپ سن لے پڑھ لیں نکال لیں پرویز الائی کی دیکھ لیں آپ اسد عمر کی دیکھ لیں آپ عمران کی دیکھ لیں کہ ہم بارودی سرنگیں بچا کر گئے ہیں یہ لوگ سروائیو نہیں کر سکیں گے اور ہم نے میں پھر کہتا ہوں کہ ہم نے پولیٹیکل سٹیکس داو پر لگائے ایک چیز ہم مانتے ہیں کہ ہمارے مخالفین کے پاس بیانیاں گڑنا پونے چار سال مطلب اگر آپ کے پاس ڈیلیور کرنے کو کچھ نہیں ہے آپ اچھے بیانیوں سے کام چلاو عمران خان یا بانی پی ٹی آئی نے پونے چار سال بیانیوں سے ملک کو چلا ہے اور آج تک وہ صرف بیانیوں سے ہی چل رہے ہیں آپ کے موش میں محمد زبیر صاحب ہوں یہ تو آپ کے لوگ ہیں